قاضی اعاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبی رحمت علیہ السلام ورہنین فضائل خسائل شمائل مناقب موجزات اور مختلف معاملاتاً پر کتاب اخترتیب جس کتاب اقلیشن یتناوش و اششفہ بیتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں لئیسا احد من الانبیاء اعطی فضیلت او کرامت الا وقد اعطی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثلها جمچہ فرماوان کی مختلف انبیاء کراماً یس اللہ رب العزتاً تنہا تنہا الگ الگ پرست کوئی سے پیغمبر پنی شان قدر و منزلت مطابق عظمت انعیت کر فضیلت انعیت کر موجز انعیت کر پرست کوئی سے پیغمبر پنی پنی اعتبار کم ساری چیز آئی مجتمع کرنے جمع کریت انعیت کرنے حضرت رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سے پیغمبر زموجز چور کوئی سے دا کوئی سے اہم کھود زیادہ کوئی سے اہم کھود کم لیکن آقا کریم علیہ السلام کے موجزات اتنے ہیں لا تعدو لا تحصہ نیکو کہ میں گنز رہیت نیکو گزیم شمار کے سرابہ موجز سوز پروردگار عالمینا حضرت رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام جلال الدین سیوتی سبندگر یوہی بیان یوہی قط قال العلماء ما اوطی نبی بمعجزت ولا فضیل الا ولنبینا نظیرها او اعظم منها در علماء کرام من ہنچی یت قج پڑ اجما علماء کہتے ہیں علماء کی جماعت کہتی ہے کہ انبیاء کرامن یہ موجزیاں فضیلت اتا آئے کرنے ساری موجزات یا تحت مثل موجزات یا تیمی خود عظیم موجزات آئے اتا کرنے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال میں سمجھاتا ہوں قرآن قرآن کلیم اللہ اللہ نبی علیہ وسلم اور اس ایک دو ایک موقع پہ صحیح بخاری شریف کے حوال حدیث مبارک صحابہ آئی در خدمت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس ایس شباہ ایس اور یہ وہ موقع ہے یمسات صلی حدیبیہ گو سلی حدیبیہ کے موقع پہ ساتھ ہجری ملگو سلی حدیبیہ یہ واقعہ یہ سات ہجری کا ہے آقا کریم علیہ صلی علیہ صلی علیہ نوصح روایت کر جابر بن عبداللہ صلی صلی علیہ نوصح نبی پاک علیہ صلی علیہ 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 فرماتے ہیں کم سے کم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ ان روایت میں ارونزہ روایت کم یہ متفق علیہ شی امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں ان کو بیان کی ارونزہ روایت انہی روایت میں یہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ صلی صحابہ کرام کو رارض ایس 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 اللہ اکبر کبیرہ اور دوی کریم کا یہ تھی یاد کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نحج خوش نصیب صحابہ کرام شرکت کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم اور میرے کریم نے فرمایا من اصحاب شجرت اہد اللہ بیعوں تحت سہی مسلم شریفی کی الفاظ حضور فرمو نیمو اصحاب و یمو ثان و جان سار ات کل اس تلکن ایس بیعت کر اللہ تعالی سے یس نصیت ان میں سے کوئی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھ گا سیری جنت اسم داقی صحابی ہیں تاج گرسل لیکن اس میں یہ سمجھ نہ ہے یکی مسٹ پائی آج ایمان والے ہیں آج کلمہ پڑا کل جا کے پگوی کس دو اسم اسم یہ قلبی ایمان والا رہے گا یا نہیں رہے گا ایروزہ مسلمان ہی کن ایروزہ صحابی ہی اللہ تعالی بچہین ارتداد مرتد اللہ تبارک و تعالی بچہین لیکن اللہ کے نبی علی صلی اللہ نے اپنی عطا سے اس طرح کا علم عطا کیا ہوا ہے کہ نبی انہوں کیٹیگوریک لی ایمان کو لسط بیعت کر وہ سب کے سب جنت میں جائے اللہ اکبر صحابہ آئی ارسکر یا اور ہمارے پاس نبی پاک علی صلی اللہ صلی اللہ علی 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 نبی صلی علی علی سلم ہمارے پاس پانی دستیاب نہیں ایس آب شمو یہ میں آپ سی وضو بنا ہو نماز بروشت آب دستیاب کی نبی رحمت علی السلام فرما ون کوئن سی ما چکے آپ پیالا نبی پاک نا ارز کر نہیں اللہ ما فی رک وط کا ای ٹا نبی تویں جس مشکی جس تویں جس آب پیال آد بان سمجھ چھوڑا آب آمی ورہ نا سن آب کی کوتا شوی آب آق پیال چھو ٹوٹل یا صحیح یا صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر سور ساس اکت دو انزا صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر ست 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 سحیح بخاری کتاب الاشربہ پون سات شاہ تو کنت جی صحیح مسلم کتاب الامارہ حدیث نمبر ارداش شد شد سنن سوالولن کے اور میں نے پین ڈاؤن کیا ہے میں کتاب سے اپنی ڈیری سے آپ کو یہ باتیں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرنا رجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما فی رکوتی کا یست یا پیال بروکن جیت یا پیال بروکن نبی کریم علیہ السلام سلام صحابہ روایت کرتی نبی تاجدار علیہ سلام تل پن دست مبارک تیت رو گت آپ پیال سلام آپ پیال اگر بریت اگر آت سلام کیا گئی سلام ایم از بی نا اگر لیکن جاب روی عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی کرن فجال الماء یفور مم بین اصاب ہی دبن فوار ہی پڑھ لوگ آپ نیر نبی کریم علیہ صلات و السلام جو مبارک ام اشتر رحمت کی کام سال ایون یہ بخاری کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں بخاری کے الفاظ امام مسلم نے اس کو نکل کیا ہے امام نسائی نے اس کو نکل کیا گیا ہے احمد بن ہم بلے اپنی مصدت میں اس کو بیان کیا ہوا ہے جس کے ناغمز آپ چھو اور کہتے ہیں فار افور فوارے کی شکل میں پانی فوٹ نہیں لگا فرما فشریب نا وطو دانا ایس تمام صحابے کرام مورد اللہ تعل علی مجمعین ہم جتنے بھی تھے شریب نا اش تریش وطو دانا بے کر ساروی صحابے کرام موز سان اللہ کیا کیا کر لولوین اکچے ساروی بے کر ساروی موز پائے ماشی تو ایت ماشی کوئی یوکتا پائے کی چھنگی جا صحابہ کامی آپ پھڑا پھڑا چومت پھڑا موملی حلک حلک وضو بنو اللہ اکبر کبیر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نو فرماتے سالم رضی اللہ تعالی نو ورحمت اللہ تعالی لطابعی ہیں یہ بیان کرتے ہیں تو میں پھر سوئی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نو سبس اے جابر یہ لئے اکیہ پیالوس نبی تاج دار دست ارامد اور ات ام مزدرہ واریہ زیادہ واریہ صحابہ اکرام وچے مزدرش حضور دکھ رو تریش تی چے باقی معاملات تکرک اے جابر کم کن تم یا امائز لیکن میرا چھوٹا سا سوال اے صحابی رسول میں کریو نظر یا تو اکیہ صحابہ عشو عمد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نو سب نو نو عزیز مصال کے طور پہ اگر میں کھا ہوئی کیا تو عمد سوال کہ دبی مولوی جواب ایسے ہونا چاہیے عجیب قسم کا سوال ہے عجیب قسم کا جواب ہے لیکن قربان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول پہ عقیدت پہ ان کے عقیدے پہ راست کل عقیدہ ہونے پہ عقید اور میں ہمیشہ اس بات کا دائی ہوں ایسے رٹ عقید ایسے ایسے ایتقاد صحابہ اکرام انہیس صحیح بخاری کے الفاظ سے جو ثابت ہو سنیں میرے عزیز و میرے دوست جابر بن عبداللہ اس کو رکھ سوال اے جابر تو ہی کیا جابر گسم انہیس سو اور لانو سب فرماؤن لو کن نا میت الف لکفانا اے سوال کرن والی سوال جت کرن کوئی چاہ ہوئے لو کن نا میت الف لکفانا اگر ایس اخ لاش صحابہ جا صحابہ تو آبو سین خدر کوئی بھی سمہ گوئی خیال کی آب گوتا دراؤ کچو پٹرو آتے کچو چی تریش کچو کر وضو سمہ گوئی یہ خیال کیا آپ کو تعد رہا جا بین عبداللہ کا محبت برا جواب لَو کن نا میت الف لکفانا اگر اس اخ لاش دیا سا لکفانا آبو سٹھا بولی آبو آبو سٹھا اے جا بی رضی اللہ تعال لانو لیکن مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا میں جاننا چاہتا ہوں آپ کتنے لوگ تھے جا بی رضی اللہ سو ام بی اہم دو اس نبی تاجدار علی صلات و سلام مسئل مطری صلی وضو جو رکھ اس حضور انسی پندہ شہد صحابہ آپ گدا حلیس قیم اکٹھو صحیح بخاری صحیح مسلم سنن نسائی سنن دارمی مسئل احمد بن حنبل ان سب کے حوالے میں پیش کی اور حضر و اس کی ذمہ داری میں خود لیتا بجی امیانی عزیز امیانی دوستو اللہ حضرت سمن کو راوائی بیان دو نور کے چشم لہر آئے دری یا بہے نور کے چشم لہر آئے دری یا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سل انگلیوں کی کرامت پہ مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں شم بزر میں غی دایت پہ یو آلہ حضرت سب بیش ترجمہ نہیں کرام دن انگلی آخیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاس جم کر دو نبی تاج جار سن ہم گشتے رحمت تولوگ فوز باغ راون اور تری اشک لائے نبی تاج سن دار وار اس مصطفی باغ مصطفی 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 اشک رسول محبت رسول تخیل انداز روز قیامت جنتی آمال صالح بنیاد اللہ مصطفی 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 رسول عربی یلنے کو کارنی جنت آمال صالح اللہ کی رحمت عطا ہوگی ام کو دیر آیت کم فیشن گونہ کم فیشن نبی کریم علیہ صلاة و السلام فرمو اللہ اکبر کبیر فرمو شفا تی لے اہل کبا آئی من امتی فرمو شفا جنہ امتی بڑھن گرے گار الان خطر جنہ نبی تا روش جنت جنت اس اب میرے میری امت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں انہیں روک دی خیل ایج قادان تخیل اقید تخیل فرماؤن اللہ اکبر کبیرہ یہ نبی تاجدار علیہ صلی اللہ وآسلام نیکو کار گسن پانے گناہ گار کمن سین نبی گناہ گار کس سین حضرت رسول اکرم نبی تاجدار کمن سین یم نیکو 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 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم نیکو کار لاجن ہائی پت فیر نظر دی دی ہائی اس گئی کرن نبی تاجدار چون ایس کرو ہی کن مجھ نہیں اے گناہ گار تو یا چھو سٹا گناہ کرمی تلت ہونا منت اجدی ہونا ہنا گناہ تاب زم ایسی ایسی ایلیم گناہ آل آل عشت لگ جیش رائی تاکی ایس کنتی ترابین شفاعت نظر حضرت رسول لیا کرم ای کرمین آل عزت سب بیان اللہ اکبر کبیرہ کیا ہی سو افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واہ واہ پرہیز گار نیکو کار سواب گار انہیں انوزم ہے تلہ ایسی جی تو کیا گناہ تام مویل اس لیے تاکہ ہم تاکہ حضور کی شفاعت ہمیں بھی نصیب ہوں حضور ہماری طرف بھی اپنا چہرہ چہرہ انور پھیر نیکو کار تکر نہیں تام اللہ اب چلیں میرے عزیز و میرے دوستو درست اسے سے اندو کی جا لیکن یاد تو اسے میرا عقیدہ کچھ اور ہے اگر چھ پندہ شد صحابہ اسے لاؤ کلنا بی اتال فی لکفان اگر لچ جا صاحب آم مکڑے ہر کے کافی تھا ہمارے لئے ایک میں کیا میرے اسی یہاں کی حقیقت کتنی نبی تاج دارس شفاعت و خال مرشید مولا آل حضور صبح درست ایک میں کیا مرشد گونای گار مگر ایک میں کیا میرے اسی یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاک کو کافی ہے اشارہ دی اگر میں ہی ہاتھ لچ آخ کرور کیا ایسی یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم کافی ہے اشارہ دی ایک میں کیا میرے اسی یہاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاک کو کافی ہے اشارہ دی رہا مجھ سے سو لاک کو کافی ہے اشارہ دی ونہ بات لمبی ہو جائے گی اور جو میں بات عرض کرنی ہے پھر وہ رہ جائے گی سنیں میرے عزیز و میرے دوست پروردگار یالمین جل و اولا یسن ایم 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 جسی پنیس رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے نبی دیگر انبیاء اکرام جس میں فضیلت دیگر انبیاء اکرام جس میں شاہن دیگر انبیاء اکرام جس موجز لیکن تمام موجز جتنی فضیلت دیگر انبیاء کو ملی ہے جتنی عالی مکتب دیگر انبیاء کو مرات ملے ہیں انبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلک رسول فضل باعد ہم على بعد من من کلم اللہ ورفع باعد ہم درجات اللہ تعالی فران تلک رسول فضل باعد ہم على بعد اے مائیم رسول چھے بازن دیوان بازن پی فضیلت من من کلم اللہ کیا زنج فضیلت یم شکرن خدایسی بولیے یم شکرن خدایسی ورفع باد ہم درجات مگر کیا سنچو اللہ تعالی ایم کھو مقام عطا کر ایر فو قربیان سو مقام اس یحوی حضرت موسی کلیم اللہ تہرے اور جب عرض کیا ربی ارنی انظر ایرائیت ایز جلال خدای ترس نحاوت پنن چلو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں پروردگاری عالمین فرموز لن ترینی کیا ماننا لن ترینی اے موسی کلیم اللہ نبیر علیہ السلام ان اللہ علیہ شہین خدی میں ہر چیز پر قادر مطلق ہو مجھے قادر میں دکھا سکتا ہوں لن ترینی لیکن تو ایمان شنگ سے سقط تو ایمان شنگ طاقت کی تو ایمان شنگ سبان کے شپن بان ذریع اللہ طبار کا بتا اللہ سن بلا ہجاب دی دار تو ایمان کر بے عرض اے رب زلجل ترز ارنی انظر علیک علیک علماء لکھتے ہیں تفاصیل میں لکھا ہیں نئی مرتب اور بار بار سیدنا موسی کے لگ کیسے لگ پروردگار یاد علمین فرموس اے موسی علی علی نبی علی صلاة و السلام و کوئی تورس پر تشریف سجیان دون ان وقت آ و عطا کر روز روز عبادت کے لئے چالیس دن کے بعد موسی علی 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 کوئی تور پر چلے گئے پروردگار علمین فرموس اے موسی کوئی تورس کن را نظر بترا وی پنی نور اچ اک تجل بترا وی پنی نور اچ اک زل ست کوئی تورس فاین است قر مکان اگر یز پرداش کرت کے لئے بچ ہم ان کری قرآن کہتا رہے فلما تجل رب لیل جبل جال موسی صدق و خر موسی سا سی قا جل جل قدائم پنی نور اچ اک اچ کوئی تور است رو کوئی تور جگو ری ری زب بے ہوش سب جو سی دنا موسی قلیم اللہ موسی زی ہوش رف با اک پر طوی صفا موسی حس موسی صدق کریم اللہ نبی صلات و سلام تو ہندی صفات ہندی اک جل سی موسی قلیم اللہ نبی صلات و سلام بے ہوش تو ذات خدا مین گری در تبس مگر قربان کا ثابت تو حزن چشن نازن پہ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ موسی قلیم اللہ نے انڈریکٹ لی آخ زد ورداش کری تو یہ قرب تبسم تبسم کرا کرا مسکراتے ہوئے اسا کرو تو جیدار عزاج زلجل حضرت اللہ جل شکل کتابوں میں لکھا ہے موسی قلیم اللہ آرز پیچھ نہیں دید کی طلب باقی رہی آکھ حزث پہ بے ہوش سبد درک لینے نہیں دیکھ پائے پھر تفاصیر میں بعض علماء اسے اسرائیلی روایہ ٹھہراتے ہیں اگر کام بے پردہ ایسے حضرت موسی قلیم اللہ نبی علیہ 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 سلام اتنا اللہ نے نور دی پھر موسی قلیم اللہ نبی علیہ 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 نظر باز قلمہ رکھتے ہیں پردہ مبارک پر پردہ تھا اللہ نے اتنے حسن سے نواز اتنا نور ان کے چہرہ انور میں ان کی آنکھوں میں آ گیا نبی تعالی علیہ سلام صحابی حضرت دہی قلبی رضی اللہ تعالی اور علماء لکھتے ہیں علماء صحیح روایہ تک نہ کر کر موسی وہ اتنے زیادہ حسین اتنے زیادہ حسین تھے کہ حضرت جبریل اور پھر یہ بھی لکھتے ہیں ایمس دہی قلبی موسی نیبر نینا کہ موسی باز زیادہ دور پنجی سروعی مبارک اس پر پت تاون اور بلکل اپنے چہرے کو چھپا کے جاتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ زین غسن فتن اس نرز جہود حسن وشد مبتلا دہی دہیا قلبی کا حسن کہتے حسن یوسف کہتے حسن حضرت حسول اکرم صلی اللہ علیہ اللہ اللہ حضرت سب قلعوی بنان حسن یوسف پیکٹی مصر میں انگشت زنا حضرت یوسف حسن مصر 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 جو خاتون کیا سر کٹتے ہے تیرے نام پہ مردان عرب اینوی چون چون اس نام پاک اس پاک عربی شاہ سوار عربی بہدر طاقت ور جری نیڈر جم چون یار یہ سر کٹاتے ہیں یہ اپنی گردنوں کو کٹانے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں آر حسن اللہ سب مجھو آدم شو بڑھ نقط باقی علوم اس میں تو عالی حضرت کا کوئی ثانی نہیں عالی حضرت رحمت اللہ علمی کی سیت باب اسم میں عالی حضرت سب بچھون علم علم القرآن علم حدیث تاریخ دنیای علم 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 فلقی یا تحسن جتنے بھی علوم ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نوز عنایت کرم سیدی امام عشق و محبت عشا امام احمد رضا فازل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی سب اس قصرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کو علوم سے مزیین کیا فتاوہ آلہ حضرت فتاوہ زتو ساس پیچ اگلی کتاب کچھ ہے پیچ زتو ساس پیچ اگلی کتاب الفتاوہ الردویہ الفتاوہ الردویہ فتاوان پر مشتمیل اعلی حضرت امام اشکو محبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ حضرت سنے کیا فرماتے ہیں میرے اعلی حضرت در حسن یوسف پر کٹی مصری کیا حضرت یوسف سن خسن کیا حضرت کیا سنے کیا سنے کیا آپ دیکھیں کمپیرزم کیسے کرتے ہیں توجہ سانت زیادہ دیو بیدار مصری یا یا عرب خورج مصر اگلی شارعس مجھے ذکر مصری بیس مصر ایک سائیڈ عرب بیس سائیڈ مصر ایک سائیڈ مصر آس باوجود مصری کی زنین اور وہ کہتے ہیں حسن یوسف سر کٹاتے ہیں تیرے نام یہ چھوڑ حسن دیکھ کے یہ کیفیت ہوئی یہ چھوڑ نام پاکس پڑی ہوتا ہے ہس نے یوسف پہ کٹی کٹی گا یا گئی کٹی گیا گری کچھ لائی کچھ لائی وینی وینیو کچھ لائی خواتی روزہ جو پانی جو ہوتا ہے مگر کیسے رہے سار کٹاتے ہیں یہ جنہوں امجھ کے یہ کہ آپ کل بے کٹی ہو جو ایک لیٹ یہ چھو کٹاتے ہیں استعمرار وہاں پہ کٹی کٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارد خیالی تمہارد شعوری کہ ہم کیا کر رہے ہیں بے شعوری میں انہوں نے اپنے ہاتھ کٹے آلہ حضر صاحب فرما سار کٹاتے ہیں یہ چھو ڈیری بیٹ ایٹمٹی وہاں کر چال مجھ کر آقا تیری ملہی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا سدیک اکبر ہجرت کی راک میں کبھی تھائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھیں نبی تاجر و فرما سی کا شکران جو رسٹواش نبی بلا گئے ایک پروان بناس پکھان پا برہم روکے ہیں بناس دیرہن تو ایک بروکے ہیں بناس پکھا دشی جو کھوڑے امتحریک کے ہیں لیکن آقا بسو تو ایک دشی نہیں ہونے چھو خیالی من زیر موزن چلو برہ کی تیر ستیر تیگو سدیک اکبر اسلام بنو پچھوں خیالی ون پہ چیزیں آئے آوے اسو اندین گاست کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرمانے کو چراب بل بل کفول بس صدی کے لیے ہے خدا کا رسول بس اللہ ہائے ہائے اب آگے چلیں میرے عزیزوں میرے دوستوں پہ تو بے ہنم بڑھوں پہن واداؤ اے نبی یہ باقیان نبیان فضیلت عنایت کرامت عبدالیت عالی مرتبت موجزات یہ کیسا بچہ میں عطا کر رہت ہے ہم کوئی زیادہ تھوئی دی موجزات کریں بچہ آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرآن بنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَ قُلُّهُمْ عَجْمَعُون اللہ تعالی سنو تمام ملک و کرسجد حضر کی آدم عبارہ اے نبیان کسی لے کھو رہا saw نسیلی میں نے بنات کھنا اگر خضر کی آدم سے کرنا ملائک سوش دی یہ سا عظمتی یہ سا فضیلت ہے انعائیت کر جس اے زلجلال خدایہ مینس تاجدارس کیا امام فخردین راضی سمنطلات رازس پردو تھو بلے خیل صاحب امام فخردین راضی لکھتے ہیں سورہ بکرہ آیت نمبر سہت تونزہ تلکر رسول فضل نباد و ملاباد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اِنَّ الْمَلَائِكَةَ اُمِرُوا بِالسُجُودُ مَلَائِكَانْ جُدْ رَبِّ زُلْجَلَالًا حُکُمْ سَجْدَ کرُنُوا لِعَادَمْ خَلَدْتِ عَادَمَسْ لِعَجَلِ عَنِوَجَسِدْ اَنَّ نُورَ مُحَمَّدٍ فِي جَبْحَتِ عَادَمْ جَاجِ حَضْرَدْتِ عَادَمْ سِدِرْ جُبِیلِ مُقْدَسَس مُزَوَجُودُ مُحَمَّدِ عَرَبِی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب سوال امام فخر الدین رازی کی بارگاہ میں لے جائے حضرت کیا شد یخمت I'm just quoting from his book تفسیر الكبیر اللہ اکبر کبیر لیکن سجد کرک بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سنیں میرے عزیز و میرے دوستو علماء بھلندبن یہ فضیلت آئی بدل انداز عطا کرنے حضرت رسول الرحمت صلی اللہ کیسے عطا ہوئی رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم آدم اسکر سید تمام ملکو